ایک واحد آپ ایسے رائٹر ہیں ڈریکٹر ہیں جو اپنے معافضے کے بارے میں بھی کھل کر بات کرتے ہیں تو ایک بار اپنے ویورز کو بتا دیں آپ کو لیجنڈس آف مولا جٹ کا کیا معافضہ میں میں یہ قطن تاثر نہیں دینا چاہتا کسی بھی انسان کو کہ رائٹر غریب ہوتا ہے یا رائٹر بھوکھا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی پرڈوسر کو یہ نکاح مجھے اتنے پیسے دے دیں اکثر میری بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط ہے آپ کو اپنا حاک لینا چاہیے آپ کو اپنی قیمت لینے چاہیے تو میں نے کہا ناصر دیب کی قیمت بھی ہے ناصر دیب کی کوئی قیمت نہیں اسلام علیکم جی ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ میرے ساتھ موجود شخصیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام جناب ناصر عدیب صاحب آئیے چلتے ہیں ان سے کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی اور آپ لوگ ان باتوں سے پہلے واقف نہ ہوں گی اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر سر میں جاننا چاہتی ہوں ناصر عدیب صاحب پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے یہ بہت بڑا رائٹر کیا کرتا ہے کیسی زندگی گزارتا ہے کیا سادہ سا انسان ہے یا کوئی بڑی فینسی اور بڑی ایک لائم لائٹ والی لائف گزارتے ہیں پہلا سوال آپ سے کروں گی کہ ناصر عدیب صاحب کی دن کی روٹین کیا ہوتی ہے کتنے بجے اٹھتے ہیں کتنے بجے سوتے ہیں کیا کرتے ہیں میں صبح تقریباً چار ساڑھ چار بجے اٹھ جاتا ہوں نماز بڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر میں ساڑھ دس گیار بجے اٹھتا ہوں اور دو گھنٹے میں نا آتا ہوں فریش ہوتا ہوں کپڑے بدلتا ہوں شیو کرتا ہوں اور جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں ٹائل لگاتا ہوں بہترین لباس پہنتا ہوں اور بند تھانکے نکلتا ہوں کچھ بھی ہو جائے آندھی ہو توفان ہو اگر کسی کے مرگ پہ بھی جانا ہے تو تو بھی میری ٹائل ستر کسی لگی ہوتی ہے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یار وہ لیجرڈ اور مولیجرڈ کی پروڈوسر ہمارا اکمت ہی وہ مجھے کہتی تھی ناصر صاحب بڑے خوش لباس انسان ہے اب یہ خوش لباسی کیوں آئی میں جب شروع شروع میں آیا نا رائٹر بننے کے لئے دور تھا تو میں نے دیکھا رائٹر کے بال الجے ہوئے رات کو انہایا بھی نہیں عجیب سی حالت اور بڑا غریب سا بغل میں ایک بستہ سا لیا ہوا تو ایک منشی کا تصور ایک بڑا چھوٹا سا حقیل سا تو میں نے کہا یار اور میں نے دیکھا ایکٹر یوں بڑے ٹائل جو ایکٹر بھی آیا وہ بھی آیا منٹھن کے لڑکی بڑی منٹھن کے آئی میں نے کہا یار یہ ہمارا ہے ہمارا ہے ایسی حالت کیوں ہے تو میں نے اپنا لباس بدلا اور اس سے لے کر آئی تک میری یہی روٹین ہے کہ میں اس کے بغیر باہر نہیں نکلتا میں یہ قطن تاثر نہیں دینا چاہتا کسی بھی انسان کو کہ رائٹر غریب ہوتا ہے یا رائٹر بھوکا ہوتا ہے جو اس آدمی کے پاس آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے اور وہ جس اللہ تعالی نے دیکھیں ہر چیز کن کہہ کر پیدا کی چار چیزیں صرف اپنے ہاتھ سے بنیں اللہ تعالی نے ایک جنت ایک انسان ایک عرش اور ایک کلم اور سب سے پہلے چیز جو اپنے ہاتھ سے بنیں وہ کلم تھا اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے کلم دے دیا جو سب سے پہلے بنایا تو میں کیوں اس طریقے سے بن کر ہوں کہ میں بڑا مجبور سا اور کوئی اس قسم بغادی نہیں ناٹ ہے ڈال اللہ تعالی ویسے جس حال میں رکھے ہوں اس حال میں میں خوش رہتا ہوں کھانے کا میں کوئی شوقین نہیں ہوں جو میرے سامنے آجائے میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے کیونکہ میں سمت ہوں جو میرے سامنے آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ میرا نصیب ہے اس کو واپس کروں گا یہ کفرانے نعمت ہوگا تو ایک وقت میں کھانا ایک ہی کھاتا ہوں ٹیبل پر ساتھ بھی کھانے ہوں گے جو مجھے پسند ہوگا میں نے ایک لینا ہے میں نے یہ نہیں کرنا کہ ساتھوں کھانے چکھنے تو بس یہ میری روٹین ہے سر ہم جانا چاہتے ہیں کہ ایک واحد آپ ایسے رائٹر ہیں ڈریکٹر ہیں جو اپنے معافضے کے بارے میں بھی کھل کر بات کرتے ہیں تو ایک بار اپنے ویورز کو بتا دیں آپ کو لیجنڈ آف مولا جٹ کا کیا معافضہ ملے لیجنڈ آف مولا جٹ کے مجھے پندرہ لاکھ روپے ملے اور میں نے نہیں مانگے تھے میرے سے پرڈوسر نے پوچھا تھا کہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں میں نے کہا جی میں نے آخری فلم مکمل لکھی تھی اس کا نام تھا سخی باشا تو اس کا مجھے پرڈوسر سے پرڈوسر نے مجھے دیئے تھے ایک لاکھ سی ہزار اور آپ کو مزہداری کی بات بتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی پرڈوسر کو یہ نکاح مجھے اتنے پیسے دے دیں میں اسے یہ صرف اتنا کہتا ہوں میں اتنے پیسے لیتا ہوں یعنی اگر آپ آ جائیں اندار میرے سے پوچھیں گے کتنے پیسے لیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ لاش فلم میں نے اتنے کی کی ہے اس کے بعد اگر آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کام دے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے میں بحث نہیں کرتا کہ آپ جو بجٹ میری لے کے آئیں اس کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو اکثر میری بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط ہے آپ کو اپنا حاک لینا چاہیے آپ کو اپنی قیمت لینے چاہیے تو میں نے کہا ناصر دیب کی قیمت بھی ہے ناصر دیب کی کوئی قیمت نہیں یہ تو خوب کا اچھا آپ کی جو بیگم ہیں آمنہ علفت صاحبہ ان کی سیاست سے وابستگی ہے اور آپ رائٹر ہیں یہ سیاستدان اور رائٹر جب ایک گھر میں مطلب ایک جوڑے میں تبدیل ہو گئے تو کیا کوئی الگ کیمسٹری ڈیویلپ ہوئی کیسی زندگی گزری کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں نہیں اصل میں پہلے وہ صرف میری بیوی تھی اور میں صرف رائٹر تھا پھر انہوں نے وہ سیاست میں یہ پرویز الائی صاحب ہے ان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز تھے تو ان کی بیگم نے ان کو کہا آپ سیاستد میں آ جائیں تو میرے سے کہنے لگے کہ میں سیاست میں جانا چاہوں میں چلی جاؤں میں نے کہا آپ چلی جائیں شرط ایک ہے کہ اس پارٹی میں جاؤ جس پارٹی میں ساری زندگی رہا ہو میں نے کہا اگر پرویز الائی کے ساتھ چلنا ہے تو ساری زندگی چلنا ہے لہٰذا اس نے اس چیز کو پورا کی وہ آج بھی پرویز الائی کے ساتھ ہماری اس لئے کمیسٹی کوئی بدلی نہیں کہ میں نے ان کی کبھی سیاست میں دخل نہیں دیا وہ کبھی میری رائٹری میں نہیں بولی سار پوری عمر آپ نے پنجابی موویز لکھی اب دور بدل چکا ہے لوگ اردو موویز دیکھ رہے ہیں کیا آپ اردو موویز کی طرف رائٹنگ کی طرف رخ کریں گے یا پنجابی کلچر کو ہی پرموٹ کرنا چاہیں اچھا ایک آپ نے سوال کیا ایک میرے پر الزام لگا دیا الزام جیے لگا دیا کہ میں پنجابی کو پرموٹ کرتا ہوں اصلی بات یہ ہے کہ جس وقت میری ویشی جٹ فلم ریلیز ہوئی تو اسکری صاحب اور میں گئے شمی مارا میڈم کے کمرے میں ندیم صاحب بیٹھ ہوئے تھے شمی مارا بھی بیکی تھی اور بھی تو اسکری صاحب نے میرا طارف کروایا کہ بیگ صاحب یہ ہیں ناصر عدیب جنہوں نے میری فلم ویشی جٹ لکھی تو بیگ صاحب نے ایسے دیکھا اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا کہ بیگ صاحب تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کہتا ہے میرے بھائی میں نے سنا نہیں بڑی شریف آدمی ہے میں نے کہا بیگ صاحب ایک وقت آئے گا میں آپ کو ان سوفوں سے اٹھا کرنا بینچ پر لے کروں گا ان کو سمجھ میں نہیں ہے وہ چلے گئے اس کے بعد سیونٹی نائن میں مولا جٹ ریلیز ہوئی وہ سیونٹی فائیو کی بات سنا رہا ہوں تو میں شواب سلو گیا تو مجھے میسیج آئے شواب صاحب نے بلوایا میں گیا تو آگے ندیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بیگ صاحب یہ ہے وہ جس نے مولا جٹ لکھی آپ نے کہا نہیں میں نے رات دیکھی فیلم تو یوں ٹرن لکھی تو اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا کہتے ہیں ویل ڈن یاد ناصر دیب صاحب ویل ڈن میں نے کہا سر آپ کو وہ جملہ یاد ہے میرا میں نے پانچ سال پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو سوفو سے اٹھا کر بینچ پر لاؤں گا کہتے ہیں نہیں یاد ہے کیوں نہیں بولا پھر میں نے ساری تفصیل سنائی میں نے کہا آیا آپ نے شبستان میں بینچ پر دیکھ کر میری فلم دیکھی کہتا ہاں میں نے کہا یہ میرا جہاد تھا اس وقت پنجابی فلم کی یہ ویلیو تھی جیسے آج ہمارے پچھتو فلم کی دو نمبر کے فنکار ہم کاؤٹ ہوتے تھے ایکٹر یہ پھر وہ وقت آیا کہ پنجابی فلم بیبرا شریف نے بھی کام کیا محمد علی نے کام کیا صدیر نے کام کیا اپنا رانی بیگم نے کام کیا بہید مراد نے کام کیا سب نے کام کیا اور جب میری ویشی جٹ فلم ریلیز ہوئی تھی اس سال سیمیٹی نائن فلم میں ٹوٹل ریلیز ہوئی تھی جن میں تین پنجابی تھی اور سیمیٹی سکس اردو تھی نائنٹی سکس میں جب میری سقی بہادشاہ ریلی ہوئی ریلیز ہوئی اس وقت ایک سو پچیس فلم میں ریلیز ہوئی اس میں تین اردو تھی اور ایک سو بائس پنجابی تھی تو میں پچھلے چار سالوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ انڈسٹی کا ریوائیول کب ہوگا تو ایک ہی بات میں کہتا تھا کہ جب بھی ہوگا پنجابی فلم سے ہوگا اردو فلم سے نہیں ہوگا لہٰذا پنجابی فلم لیجیڈا مولاجٹ لکھی آج انڈسٹی کا ریوائیول شروع ہو گیا اس وقت میں چھٹا سیکرپٹ لکھ رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجابی فلم کیوں میں کہتا ہوں کہ پنجابی فلم کا کمپیٹیشن نہیں ہے پنجابی فلم جب لگتی ہے تو وہ پنجابی فلم ہوتی ہے جب اردو فلم لگتی ہے لوگ دیکھ رہے کسی کو سلبان خان کی وہ غداری آ جاتی ہے کسی کو پتھانی آ جاتی ہے کسی کو جوان یاد آتی کسی کو وہ کمپیٹیشن اور کھا وہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر اردو فلم سے ریوائیول ہونا ہوتا کراچی میں گئی اردو فلم آئیں چار کانٹینو سوپریٹ فلم ہیں ندیم بے کی اس سے پہلے یاد سنواز کی بھی فلم ہے نبیل کوریشی صاحب کی فلم ہے جوانی پھر نہیں آنی جوانی ٹو میں پنجاب نہیں جانا میں لندن نہیں جانا سر ویسے ساری موویز آپ کو کیسی لگی یہ بعد میں بتا دیں چاروں فلمیں سوپریٹ روی وہاں بجائے اس کے فلمیں زیادہ بنتیں آج وہاں صرف ایک فلم بن رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے یہاں آٹھ دس فلمیں شروع ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں یہاں پنجابی ریوائیول ہے تو رہ گیا اردو فلم کا تو میں تو دکھنے کیلئے تیار ہوں دیکھیں میرے پا میں تو ایک شروع روم میں بنا کر بیٹھا ہوں اس میں سوزوکی بھی ہے اس میں ٹیوٹا بھی ہے اس میں ہونڈا بھی ہے سب کچھ ہے جس کے آپ مجھے پیسے دیں گے جو آپ لینے چاہیں گے وہ گاڑی میں آپ کی شابو آپ کو دے دوں گا میرے پاس اردو آئیں گی تو میں تو اردو بھی لکھوں گا میرے اردو جتنی فلمیں لکھی میرے ساری سوپریٹ ہیں تو اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن لوگوں کا ایک اطراز ہے آج بھی کہ یہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے لانگ پلیچہ رہے ہیں اس میں گانے آگئے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو رائٹر ہیں جو ٹیم فلمیں بنا رہی وہ ساری ٹی وی کے ڈرامو سے آئی ہے وہ اپنے ڈرامو کے اندر سے باہر نہیں نکر رہے ہیں فلم کی ایک الگ زبان ہے ٹھیک ہے فلم ایک فینٹیسی ہے فلم یہ نہیں ہے کہ زندگی ایسی ہے زندگی ایسی ہے وہ تو آپ کے بھی سامنے میرے سامنے بھی ہے فلم یہ ہوتی ہے کاش زندگی ایسی ہوتی ٹھیک ہے یہ فلم ہے تو یہ فلم کے زبان ہے تو وہ رائٹر جو ہے ان کے پاس اس رائٹر کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور بدلنا میں وہ میرے ایک جملہ ہے کہ وہ رائٹر جو ہیں وہ قطرے سے دریا بنانے کے عادی ہیں رائٹر فلم کا جو ہوتا ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے جس دن دریا کو کوزے میں بند کر لیں گے تو وہ فلم لگے گی بالکل سر سوچا جاتا ہے کہ جو شو بیز پرسنالیٹیز ہوتی ہیں ان کی زندگی میں بڑی ریل بل ہوتی ہے پیسوں کی بھی خواتین کی بھی اور بڑے افیرز بھی رہتے ہیں کیا آپ کی لائف میں کوئی ایسا افیرز افیر والی مصروفیات رہی یا کبھی ایسا کوئی حادثہ اپنے ساتھ پیش نہیں آنے دی یہ پہلی دفعہ میں نے ساتھ سوال ہوا ہے اچھا میں نے گھار بھی جانا ہے اچھا بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر میں ہی نہیں میں سمتہ ہو دنیا کا ہر رائٹر حسن پرست ہوتا ہے میں بھی ہوں مجھے اور حسن کے لئے میرے سامنے یہ میں یار نہیں ہے کہ لڑکے خوبصورت ہو جوان ہو یہ ہو ایسی ہو عورت ہو عورت کو اللہ تعالی نے بنائی ہی مرد کے وہ ہے کہ وہ اس کو اٹریکٹ کرے مجھے بھی کرتی ہے لیکن جہاں تا کہ یہ چیز ہے کہ میں نہیں کسی کو اٹریکٹ کیا میری پوری لائف ایسی ہے کہ اس میں آئی تا کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جس نے مجھے یہ کہا کہ اس کا میں نے بدرہ لیا میرے سے ایک آدمی نے پوچھا نحسن صاحب یہ کیا وجہ ہے سلطان رہی ہے کھلو تا ہوں ہی رو پیچھے گا رہی موہ ایدر کار لانا کتی ایدر کار لانا میں کہا اس عورت نے سارے زندگی میں نے اگنور کی تا میں نے کسی نہیں کہا میں بدلہ اے لیتا ہے میں سلطان رہی بن کے کھڑو تا ہوں پیچھے گا رہی مہنجوے کھڑا دران دی مہنجوے کھڑا اچھا سر پرویز مشرف صاحب آپ کے بیچ میٹ تھے جب آپ آرمی میں تھے تو آرمی سے یہ شو بز کی طرف کیسے آنا ہوا کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو آرمی سے کھینچ کر شو بز میں لے آئی یہ آرمی میں میں گیا تھا تھا صرف مشہور ہونے کے لیے اور میں نشانے ہیدر لینے گیا تھا تو پرویز مشرف سے ہی میں نے پوچھا جب ہم آ رہے تھے پنڈی کے ایک پلس گاڑی کراس کر رہی تو اس نے سیگر لگایا میں نے کہا پرویز بھائی یہ نشانے ہیدر کیسے ملتا ہے کہتا ہے تم نشانے ہیدر لینے آئے ہو میں نے کہا کہتا ہے نشانے ہیدر مرنے کے بعد ملتا ہے تو میں ماں سے بھاگ گیا بلکہ تینکیو سو مچ سر ونس اگین آپ کے ٹائم کا جی ناظرین یقینا ہماری آج کی گپ شپ آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہوگی جو ہم نے لگائی پاکستان کی نامور رائٹر جناب ناصر عدیب صاحب کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ٹیپ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اپنی ویزبان کو اجازت سے پہلے میں ایک میسیج دیجئے ضرور سر ضرور میسیج دیجئے میسیج میں دینا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو ایک شیر ہے وہ اس کو اپنی زندگی کے عمل بنا لے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہ بلکل جی یہ جو ان کا شیر ہے یہ ہماری موجودہ پاکستان کی نہ صرف بلکہ پوری دنیا کی جو ایک صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی مثال ہے ہمارے لیے ایک اچھی ایک ایکزمپل ہے اگر ہم اسے اپنی عام لائف میں کوٹ کریں موسیقی